اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرید سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیکس ایسٹے ٹی وی اور میں حاضر ہوں ایک لیٹیسٹ ویڈیو کے ساتھ یہ بہت خوبصورت ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس ویڈیو میں ہم کچھ پلوٹس فارسل آپ سے ڈسکس کریں گے جس میں ون کنال اور ریٹین مرلا کی آپشنز ہوں گے لیمٹڈ پلوٹس ہوں گے تین چار آپشن آپ سے ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ لوکیشن آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے ایف ون اور سی ون اکسٹینشن کا ایریا ہے اور میں جس لوکیشن پہ ہوں یہ سیٹریٹ نمبر سکس ہے پرانے میپ کے اوپر یہ سیٹریٹ نمبر سیون تھی اور اس طرح سے یہ سامنے جو ہائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اوپر یہ سیٹریٹ نائن کا بسیکلی ایریا ہے اور بیک سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے فیلنگ ہو رہی ہے اس طرح سے تو اوپر سے ویڈیو آپ اکسر دیکھتے رہتے ہیں اور یہ سامنے بسیکلی سیٹریٹ نائن کا کرو ہے تو اس کے اوپر اکسر ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں جب وہ سمچہ ہوتا ہے بارش ہوتی ہے یا کلاوڈز ہوتے ہیں تو یہ سامنے یہاں سے آپ کو ویو بہت اچھے ملتے ہیں ابھی چونکہ دور دور ڈسٹ وغیرہ سموگ اس طرح سے یہ سیچویشن ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو یہ جو ہیلز کی لئے رہے نظر آ رہی ہے تو بیسیکلی یہ مری سیٹ کے ویو ہے اس سیٹ پہ اس سیٹ پہ لہترار روڈ آتا ہے یہ سامنے آپ کو اس طرح سے یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہے تو اس سیٹ پہ لہترار روڈ یہ سامنے آپ دیکھیں سن سیٹ سورج گروب ہونے کی طرف جا رہا ہے اور بہت ہی بیوٹیفل لوکیشن سامنے سیٹریٹ بارہ تھی پرانے میپے ون کنال جو کہ اب ٹونٹی فائیو ٹونٹی فائیو اے اس طرح کر کے آپ کو نئے میپے ملے گی تو یہ تو اس کی سراؤنگ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ سیٹریٹ سکس میں بیسیکلی لیمیٹڈ پلوٹس ہیں اور یہ سامنے پلوٹ فار سیل ہے یہ جو لوکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں سامنے بہت ہی بیوٹیفل لوکیشن سالیڈ پلوٹ پورے پلوٹس ہیں کچھ پلوٹ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب فائیو ٹونٹی 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 فائیو � اس طرح سے تو ایک لیول ایریا ہے اور فلیٹ ایریا ہے سارا یہ کوئی اپ ڈاؤن نہیں ہے اور بہت زبردست یہ سٹریٹ ہے ایک سائیڈ پہ پیس فول ہے کوئی پاس اس کے کمرشل نہیں ہے پیچھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیت ایک آٹمرلے کا یہاں اس سے پیچھے اور یہ جو پلاٹ ہے اس کی بیک پہ بیک اوپر بھی سپیس آپ کو ملتی ہے تو تھوڑا آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں اور ایکزیکٹ میں آپ کو اس کی بیک پہ کیا ہے وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہائٹڈ ایریا ہے اور یہاں تو ایسی لوکیشن ہے کہ آپ روڈ لیول پہ بھی گھر سٹارٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کا کہ آپ روڈ لیول سے چھ ساتھ فیٹ نیچے جائیں یہ بہریہ بتائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ کا ایریا ہے سارا سیکٹر ایف پراپر یہ سامنے دسمرلے کا کچھ ایریا ہے یہ جو سٹیکچر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آٹھ مرلے کا ایریا ہے یہ پیش ہائی رائز کمرشل نین ایونیوں کے اوپر ہیں اس طرح سے یہ آٹھ مرلے کے پلوٹس اس طرح سامنے سٹر ایٹ سکس کا ایریا یہ دیکھیں سٹر ایٹ سکس دسمرلے کا ایریا سارا اور اوپر سٹر ایٹ نمبر نائن ہے تو یہ جو پلوٹ کی لوکیشن ایگزیکٹ میں وہاں سے آپ کو یہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور یہ لوکیشن ہے ایگزیکٹ پلوٹ کی اور یہ اویلیبل ہے انویسٹر پائس پہ ایگزیکٹ لوکیشن میں نے آپ کو دکھائی ہے انویسٹر پائس کے اوپر یہ پلوٹ آپ کو ملے گا اور اس طرح کی آپشن فیوچر میں آپ کو نہیں ملیں گے اگر مارکیٹ تھوڑی بہتر بھی ہوتی ہے تو کم سے کم یہ پلوٹ جو ہے تین کروڑ بلس کا پلوٹ ہے اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ پورا پلوٹ ہے یہ دیکھیں سالیڈ لینڈ ہے یہاں پہ کوئی فلنگ کا چانسز نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ راکس توڑنی پڑے گی کرٹنی پڑے گی اور یہ سامنے تھوڑا چلتے ہیں ڈیڈ اینڈ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے پرہ پر جو ایکسس ہے بیک سائیڈ پہ انکالی ہے وہ بھی ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں سٹے ویڈ اس یہ دیکھیں بہتی بیوٹی فل یہاں سے آپ کو ویو مل رہا ہے سورج گروب ہونے کی طرف جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پراپر اس طرح ریٹیننگ وال ہے یہ ایکسس ہے ایف وان کی درف آنے کے لیے اس طرح سے اور یہ بیک سے سارا سیکٹر ایف تو اس طرح سے یہ پورا اس ایری کا میں آپ کو ویو دے رہا ہوں تو جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز ملیں گی سراؤنڈنگ میں کیا ہے اس طرح کی لوکیشن ہے ایچ انڈ ایوریتنگ یو کن سی انڈ اس ویڈیو اور یہ سامنے سی وان ایکسٹینشن اور ساتھ ہی آگے ایف وان جو نیو ڈیل کے پلوٹس تھے رائٹ لیفت وہ ایریہ اس کو بھی ہم سیپریٹ کور کریں گے تو فلحال کچھ پلوٹس فار سیل ہیں سیکٹر ایف میں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب ہم دو پلوٹ جو ہیں ون کنال کے یہ اوپر جو ہائٹ سیٹریٹ ہے سیٹریٹ نائن یہ سامنے ہوس بھی سٹارٹ ہے یہ دیکھیں یہاں سے کرف سٹارٹ ہوتا ہے ایسے اور ایک دس ملے کا پلوٹ ہے سیٹریٹ سکس میں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں اور ایک پلوٹ سیکٹریٹ ایف میں سیٹریٹ نمبر اکیس یہ سامنے جو یہ سٹیکچر باند رہا ہے اس سیٹریٹ میں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ واپسی میں آپ کو الوکیشن دکھا سکوں تاکہ اگر کسی کی ریکوائرمنٹ دس ملے کی ہے تو وہ بھی اپنا پلوٹ بائی کر سکیں اور اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ون کنال کی ہے تو وہ بھی پلوٹ بائی کر سکیں تو اس ٹائم پہ آپ کو بہتا ہے مارکیٹ سیچویشن مارکیٹ سلو ہے ڈاؤن مارکیٹ ہے اور آپ کو انویسٹیو پائیس کے اوپر چیزیں مل جاتی ہیں اور بہت ہی بہترین آپشن ملتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں پلوٹ کی لوکیشن ویک ہے وہ آپ کو سستہ پلوٹ مل رہا ہے ایسا نہیں ہے پلوٹ کی لوکیشن بھی زبردست ہوگی پلوٹ بھی سالیڈ ہوگا پورا پلوٹ ہوگا اور بہترین آپ کو اس کی انویسٹیو پائیس ملے گی یہ سارا یہ سارا سٹریٹ کا ویو ہے اس طرح سے اب چلتے ہیں دس ملے پلوٹ کی طرف کیونکہ وہ بھی سٹریٹ نمبر سکس میں ہے اس کے بعد ہم سٹریٹ نمبر نائن میں چلتے ہیں وہاں پہ دو پلوٹ ون کنال کے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے اور یہ بہری انکلیو کی سب سے جو ٹاپ لوکیشن جو لینڈ کے حساب سے ہے یہ وہ لوکیشن ہے یہ سٹریٹ سکس دونوں سائٹ کے پلوٹ کمز کم پورے ہیں اور یہ جو پلوٹ ہے یہ انویسٹ پرائس کے اوپر ہے پرائس میں ڈسکلوز نہیں کروں گا ایسے مارکیٹ خراب کرنے والی بات ہوتی ہے اگر کوئی سیریس باہر ہوگا جس کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ لوگ کونٹیکٹ کریں یا ویٹس سے میسج کریں یا کال کریں تو ہم آپ کو اون کال اس کی جو پرائس ہے فائنل وہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتیں گے تو چلتے ہیں آگے دس ملے کی طرف سٹے وی دس جی یہ دوسرا پلوٹ نمبر ہے یہ بسیکلی سٹریٹ سکس اس طرح سے سٹیٹ سیدھا جائے گی یہ اوپر سٹریٹ نائن کے پلوٹس ہیں اور اس طرح یہ وہ پلوٹ ہیں جو بیک مارگ لاؤں گے سامنے اور اس طرح سے یہ سٹریٹ سکس اس سیٹ سے بھی آپ آ سکتے ہیں جو سامنے پلوٹ ون کنال کا میں نے دکھایا ہے یہ سٹیکچر بند رہا اس کے ساتھ آگے ون کنال سٹریٹ نمبر سکس ایسے آگے کنٹینی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ پورا آپ ویو لے سکتے ہیں سیکٹر ایف آگے یہ نیچے یارٹ مرلے کا ایریا نیچے سارا یارٹ مرلے کا ایریا ہے اور نیچے یہ سامنے پارک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے اور سامنے یہ کمرشل ایونیوں کے اوپر جو بڑے پلوٹس ہیں اور یہ پلوٹ ہے بیسیکلی سامنے یہ والا بلکل میرے سامنے پلوٹ ہے بیک اوپن اور پیچھے ہے بھی چونکہ یہ کچھ ریٹیننگ وال بنا رہے تھے اور پلوٹ کوئی بہت زیادہ مجھے فیلنگ میں لگتا نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں تک تو پراپر یہ سالڈ ہے اور راکس ہیں یہاں تک اور یہ پلوٹ کی اگزیکٹ لوکیشن ہے یہ پیچھے بھی کچھ زیادہ ڈیتھ نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور بیک سائیڈ پہ یہ بنائیں گے ریٹیننگ وال اس سائیڈ پہ تھوڑی سینوں نے یہ بنائی ہے اور پیچھے بھی آگے یہ ریٹیننگ وال بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اور پیچھے سارا یہ دس مرلے کے ایریا آگے یہ لوکیشن اور یہ سارا اس سائیڈ پہ آٹھ مرلے کے ایریا اس طرح سے تو میرے ٹارگٹ فیلال جو پلوٹس فار سیل ہیں وہ آپ کو دکھا رہوں یہ سیٹریٹ نمبر سکس پرابر ریڈی سیٹریٹ ہے یہ لائٹس بھی سامنے لگ چکی ہیں الیکٹرک باکس بھی یہ لگ چکے ہیں تو یہ ویری نیر پوزیشن ہے یہ پلوٹس اور یہ آپ کو ابھی کافی ریزنیبل پرائس کے اوپر مل جاتا ہے ایک روڈ ساٹھ لاک اس کی ڈیمانڈ ہے بیک اوپن ہے اور باقی سامنے کمرشل بھی زیادہ دور نہیں ہے بیک بھی آپ کی اوپن ہے لوکیشن بھی کمپیریٹیوی ہائٹیڈ ہے پیچھے سارے دیکھیں ہاؤسز سارا ایریا پیچھے آپ کو نیچے ملے گا اس طرح سے تو یہ کافی بہتر لوکیشن کے اوپر پلوٹ ہے اور نارمالی نیچے جو سیٹریٹ ون ہے اس سیڈ پہ آپ کو ایک روڈ پنتالیس پلس منس میں کوئی ان کے پلوٹ ملتا ہے تو یہ ہائٹیڈ لوکیشن ہے اور کافی بہتر لوکیشن کے اوپر پلوٹ ہے تو یہ آپ کو ایک سار ڈیمانڈ میں ملے گا اور پوزیشن اس کا ویری نیر ہے تو پوزیشن کے بعد جب یہاں پہ کنسکشن سٹارٹ ہوگی تو ان کے جو ریٹس ہیں وہ کافی اوپر چلے جائیں گے تو فیلحال جو کہ مارکیٹ ایسی ہے تو آپ کو چیزیں ایریزنیبل مل جاتی ہیں اس کے بعد اوپر پلوٹس ہیں سٹریٹ نائن میں دو اور ان کی لوکیشن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے سٹے ویڈ اس جی ویورز یہ سب سے ٹاپ لوکیشن پر ہم آ چکے ہیں سیکٹر ایف سٹریٹ نمبر نائن اس طرح سے یہاں سے بھی بہت بیوٹیفل آپ کو سنسیٹ کا ویو ملے گا تو فیلحال ہمارا ٹارگٹ پلوٹ ہے ویڈیو لینٹھی ہو جاتی ہے تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ ذرا سپیسیفک بات کروں آپ سے اور یہ سٹریٹ نائن کے وہ پلوٹس ہیں جو بیسیکلی سینٹر لائن اور میری بھی فیوریٹ لائن ہے اور تقریباً ہر بندے کے یہ لائن پسند آتی ہے اور اس لائن میں آرہی دی دو گھر سٹارٹ ہو چکے ہیں دیکھتے یہ سامنے دیکھیں یہ ایک پرابر ہاؤس بن رہا ہے اور اس کے آگے بھی ایک ہاؤس کورنر سائٹ سے بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اسی لائن میں آگے جا کے اور یہ بیک والے پلوٹس ہیں بیک فلنگ جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو بھی تھوڑا سا میں ٹچ دوں گا ابھی اور یہ بیسیکلی پلوٹس ہیں آگے یہاں پہ آپ کا پلوٹ فار سیل ملتا ہے بیک اوپن اور سینٹر لائن میں یہ پلوٹ ہے اور تھوڑا سا آپ ویو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم پلوٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں یہ سینٹر لائن میں آپ کو ایک بہت ہی ریزنیبل پرائس کے اوپر پلوٹ ملے گا تقریباً تین کروڑ کے پاس پاس اس کی ڈیمانڈ ہے ایکزیکٹ پرائس کوڈ نہیں کریں گے لیکن تین کروڑ سے نیچے کچھ پرائس اس کی ہو جائے گی اور یہ بہت ہی بیوٹیفل لوکیشن ہے ابھی چونکہ پیچھے مرگلا ویو آپ کو نظر پر پر نہیں آئیں گے ایک تو شام کے ٹائم پر یہاں پہ کافی یہ ڈسٹ اور اس طرح فوق کا سسٹم بن جاتا ہے جو کہ بارش ہوگی تو یہ سارا ایریا کلیر ہوتا ہے یہ پیچھے جو فرسٹ لیئر ہے آپ کو نظر آ رہی ہے سیکنڈ لیئر ابھی تقریباً ہیڈن ہے یہ جو کلاوڈز اور یہ جو فوق بن رہی ہے سراؤنڈنگ میں اس کی وجہ سے تو بارال سنسیٹ کا ویو آپ انجوائے کر سکتے ہیں بہرین کلیو سرٹ لیئر نمبر نائن سے اور یہ پلوٹ ہے سامنے لوکیشن اگزیکٹ نمبر ہم آپ کو ابھی کوڈ نہیں کریں گے اگر کسی کی اگزیکٹ ریگوائرمنٹ ہوگی ڈیمانڈ ہوگی تو وہ کال کر سکتا ہے یا ہمیں واتس اپ کر سکتا ہے تو ہم آپ کو اگزیکٹ نمبر اگزیکٹ پائس اس کی کوڈ کریں گے اور یہ اس طرح سے سرٹ لیئر نمبر نائن سرکل میں گھوم کے آتی ہے اور آگے جس سیڈ پہ مسجد اور پانی کی ٹینکی بنا رہے ہیں اس سیڈ پہ یہ سیڈریٹ ختم ہو جاتی ہے اور آگے سیڈریٹ نمبر ایٹ سامنے یہ لوکیشن جس میں دو گھر سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ سامنے دیکھیں یہ مرگلہ لائن والا ہاؤس ہے جو سامنے بند رہا ہے اور اس سیڈ پہ بھی ایک ڈکنگ ہو چکی ہے اس پہ کام سٹاپ ہے تو کنسکشن یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے سیکٹر ایف کے اندر اور یہ پورا میں آپ کو ہائٹ سے اس طرح سے جو سراؤنڈنگ ہے وہ دکھا رہا ہوں تاکہ نئے لوگ اگر فرس ٹائم سرچ کر رہے ہیں پلوٹس کو تو وہ بھی اس لوکیشن کو دیکھ سکیں اور جو بہری انکلیو میں موسٹ ہائٹڈ لوکیشن ہے جو بہری انکلیو میں موسٹ ہائٹڈ لوکیشن ہے ان میں سے ایک یہ لوکیشن ہے اور اوورال تین چار لوکیشن ہے بہری انکلیو میں جو ٹاپ ہائٹڈ اور بیوٹیفول انسیڈر ہوتی ہیں ویسے تو پورا بہری انکلیو ہی ایک بیوٹیفول لوکیشن کے اوپر ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ ہل ایریا ہے اپ ڈاؤن ہے تو یہ جو لوکیشن ہے ہائٹ کے حساب سے تقریبا جو تین چار مین لوکیشن ہے ان میں سے ایک ہے اور یہاں پہ اوورال جو ریٹس ہیں اس ٹیم پہ تین کروڑ پلس مائنس میں اور جاتے جاتے آپ کو تھوڑا سا جو بیک فیلنگ ہو رہی ہے اس کا ٹچ بھی دے دیتا ہوں ایک پلوٹ اور فر سیل ہے اس سائیڈ پہ جس سائیڈ پہ پانی کی ٹینکی اور مسجد ہے اس کی میں تھوڑی سی ویریفکیشن کر دوں ابھی اس میں ایکسٹر لینڈ ہے بڑا پلوٹ ہے اور پورا پلوٹ ہے سولیڈ لینڈ کی اوپر ہے تو اس کی جب ویریفکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو وہ میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی فالس انفارمیشن آپ کو دوں تو پہلے میں اس کو ذرا ویریفی کر لوں کتنی اس میں لینڈ ہے کتنی ڈامینشن تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ سے ہم شیئر کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے یہ بیک فیلنگ جو بھی تک لیٹسٹ سٹیٹس ہے وہ آپ کے سامنے سیٹریٹ نمبر نائن یہ بیک فیلنگ ہو رہی ہے اور ایوننگ ٹائم بسیکلی ہونے والا ہے کیونکہ جو سورج ہے وہ آلموسٹ غروب ہونے کے قریب ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو سپیشل میں دکھا رہا ہوں کیونکہ میں نے پلان ایسا کیا تھا کہ تھوڑا سا ایوننگ ٹائم ہو جائے تاکہ یہ جو شام کا ٹائم ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طرح کا یہ انوائرمنٹ ہے ایوننگ ٹائم پہ اور سن سیٹ کا جو ویو ہے وہ کیسا آپ کو ملتا ہے تو یہ اس طرح سے سٹیٹ نائن کی لوکیشن سامنے سینٹرل لائن یہ بیک فیلنگ والے پلوٹس جو کہ دو مہینے اور لگائیں گے یہ مٹی ڈالتے ڈالتے ہیں انہوں نے اوپر آنا یہاں تک لیول کرنا ہے سیٹ کرنا ہے اور یہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد پوزیشن دیں گے اور پیچھے سارا ایریا آپ جانتے ہیں ایف ون سیکٹر سامنے اور ساتھ ہی آگے سی ون اکسٹینشن یہ سامنے سی ون اکسٹینشن اس طرح سے تو آج کے لیے اتنے کافی ہے باقی دو پلوٹس اور ہیں وہ کبھی نیکس ویڈیو میں کور کروں گا اوورال میں نے نورملی تین کروڑ پلس مائنس میں ہیں جو چیزیں ارجنٹ فرس سیل آئیں گی تین کروڑ تین سے نیچے آئیں گی اور جو نورمل حالات میں چیز سیل اٹھ کریں گے وہ تین پلس میں بھی ہو سکتے ہیں تو باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹ ہے باقی یہ جو مارکیٹ ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس ٹائم پر انسرٹن مارکیٹ ہے کسی ٹائم کوئی پلوٹ کسی پرائس پر بھی آ سکتا ہے لیکن بیسٹ بائنگ ٹائم بیسٹ انویسٹمنٹ ٹائم اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا پلان ہے بہرین کلیو میں رہنے کا تو وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اس ٹائم پر آپ کو بہت اچھے اچھے پلوٹ فرسل ملتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں اس ٹائم پر تیس تیس چالیس چالیس لاک پچاس پچاس لاک تک بھی کم پرائس کے اوپر ہیں جو میں نے آپ کو پلات دکھایا ہے آگے بیسٹ کلی آگے جائیں گے میں آگے جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے وہیں سے گزرنا ہے تو گاڑی وہاں سٹاپ کرتے ہیں میں اوپر سے وہ لوکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ انویسٹر پرائس کے اوپر پلات ہے جی ہم یہ آگے آ چکے ہیں یہ بیسٹ کلی کرو ہے سامنے بھی یہ دیکھیں کنسکشن سٹارٹ ہے یہ سامنے ہے اس بند رہا یہ کرو آ جاتا ہے آپ کا اور یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے سٹریٹ ہے سٹریٹ نمبر سکس یہ دیکھیں جی یہ میں تقریباً آلموسٹ اینڈ پر آ چکا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے سٹریٹ نمبر سکس یہ پراپر آپ کو جس کی ایکسس ہے یہ دونوں سائٹ پر سٹریٹ جا سکتی ہے دونوں سائٹ پر یہ سٹریٹ جاتی ہے رائٹ لیفٹ آگے بھی جائے گی یہ جس سائٹ پر میں نے آپ کو پلات دکھایا تھا دس مرلے کا آگے وہ ایریا اور یہ بیک سے آپ اس راستے کو فالو کرتے ہیں یہ موٹسیکل جا رہا ہے یہ راستہ فالو کریں گے تو آپ آگے آؤٹ کر جائیں گے اور اس سائٹ پر آنے کے لیے آپ یہ سامنے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ریٹیننگ وال اور ایکسس سے پیچھے ایف ون کی طرف سی ون ایکسٹینشن کی طرف آپ آ سکتے ہیں اور یہ سامنے ایف ون نیو ڈیل کے پلات ہیں نیچے روڈ کے ساتھ ساتھ تو یہ یہاں سے میں آپ کو کلیر آئیڈیا دے رہا ہوں اور یہ سامنے پلات فار سیل تھا یہ بھلا یہ جہاں پہ میں نے ایرو لگایا ہے بیک اوپن اور دیکھ سکتے ہیں پورا پلات سالیڈ پلات ہے بیک بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پیچھے آٹمرلے کے ایریہ لیکن وہ اس کے ساتھ لنکٹ نہیں ہے یہ جو ہاؤس بند رہا ہے اس کے سینٹر میں سپیس ہوگی اور آپ کا جو ہاؤس ہے اس کا فیس اس سائٹ پہ ہوگا اور یہ اس سائٹ سے آپ کو ویو ملیں گے یہ اس سائٹ پہ یہاں بھی آپ کو ہلز ویو نظر آتے ہیں یہ سامنے دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اس سائٹ پہ ہلز نہیں ہے اس سائٹ پہ بھی آپ کو ہلز ملیں گے تو یہ دونوں سائٹ پہ ون ون کنال کے پلوٹ سے ہم نے سامنے اور یہ آپ کی مین ایکسس ہے سی ون کروز کریں تو ساتھ ہی یہ دیکھیں سی ون بھی دکھا دیتا ہوں یہ سامنے سی ون ہے یہ جو ہاؤسز ہیں یہ کمرشل یہ وائٹ سی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ کمرشل ہیں تو زیادہ دور نہیں ہے اور سی میں اگر آپ ون کنال لیتے ہیں اس ٹیم پہ تو آپ کو تین کروڑ سے اوپر پلوٹ ملتا ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو میرے خیالوں میں اگر دو کروڑ ساٹھ پینسٹ کے اپلوٹ مل جائے تو یہ برا آپشن نہیں ہے بہت ہی بیسٹ آپشن ہے تو باقی باتیں اور بھی بہت سی ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اوپر چلتے ہیں اور وہاں سے آپ سے اجازت چاہیں گے جی تو یہ ہم اوپر آ چکے ہیں پہل یہ سامنے تھے اور تھوڑا سا اوپر سے میں آپ کو دس مرلے کا پلوٹ بھی دکھاتا ہوں جو آگے نیچے آئے گا تو آگے چلتے ہیں جی یہ ہم تھوڑا سا آگے آ چکے ہیں یہ کرو ہے اس طرح سے جن لوگوں نے وزرڈ کیا ہے ان کو کافی اس کا آئیڈیا ہے لوکیشن کا لیکن ویڈیوز کے طرح آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا یہ سامنے دیکھیں یہ ساتھ ہی نیچے سیٹریٹ نمور سکس اس طرح سے دس مرلے کی لائن آتی ہے اور یہ سامنے پلوٹ میں آپ کو دکھا رہا تھا یہ لوگیشن ہے سامنے بیک اوپن پلوٹ ہے اور پیچھے یہ پارک آئیڈیا جو تو کون سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ سارا پیچھے پارک ہے اور اس کی جو اکسیس ہوگی اس سیٹ سے یہ سیٹریٹ پرابر بنی ہوئی ہے اس سیٹ سے آپ آئیں گے وہ گاڑی جا رہی ہے یہ سامنے آپ راستہ فالو کریں گے تو آؤٹ سائیڈ پر آپ سامنے جا سکتے ہیں اور یہ ساتھ ہی مین ایونیو ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایونیو آپ کا ہیٹ آفیس سیکس سینٹر کی طرف آ کے جا رہا ہے اور اس سائیڈ پر مین گیڑ کی طرف تو یہ دس مرلے کی لوکیشن ہے لیکن وہ ایریا جو سیٹریٹ سکس ہے وہ کمپیرٹیوی ہائٹیڈ ہے یہ ایریا سیٹریٹ سکس سے ہائٹیڈ ہے اور اس لائن میں بھی اور یہ سامنے سینٹر لائن ہے جس میں یہ سامنے ایک ہاؤس سٹارٹ ہے یہ دیکھیں اور اس طرح سے پہلے میں آپ کو اوپر سے دکھا کے لائے ہوں یہ سامنے جو ایریا ہے اس سائیڈ سے میں آپ کو لوکیشن ہے سینٹر لائن وہ دکھا رہا تھا تو آج کے لئے اتنے کافی ہے باقی سیل پرچیز کے لئے نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار کیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ